کرنے والے کے لئے بددعا کرتے ہیں اسی طرح وہ لوگ جن کے لئے فرشتے بددعا کرتے ہیں ان میں سے خاص فرشتے کی بددعا ہے جو تین لوگوں پر ہوتی ہے جبریل علیہ السلام نے تین لوگوں پر بددعا کی مطلب یہ تین عامل جو لوگ کریں گے ان پر جبریل علیہ السلام کی فرشتے کی بددعا ہے وہ تین عامل کے آئیے وہ رکھتا ہوں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حاکم کی روایت ہے صحابہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن ممبر منگوایا اور ممبر کے اوپر ایک اور دو اور تین سیڑھی پر ایک کے بعد ایک قدم رکھا اور تینوں وقت کا آمین آمین اور آمین کہا صحابہ نے کہا اللہ کے رسول آپ نے ایک عجیب عمل کیا آج آپ سیڑھی پر چڑھے اور تین مرتبہ کا آمین آمین کیا بات تھی صحابہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جب مجھے جبرائیل نے یہ کام کرنے کا حکم دیا علیہ السلام نے ممبر منگوایا گیا میں نے جب پہلی سیڑھی پر خدم رکھا تو جبرائیل نے مجھے کہا لاناتو ہلاکتو بربادیو ویلو خرابیو برائیو شخص کے لیے جس کو رمضان کا مہینہ مل جائے اور اس میں اپنی مغفرت کا سامان نہ جمع کر سکے کہو آمین میں نے کہا آمین دوسرا فرمایا اور جبرائیل نے پھر دوسری سیڑھی پر جب میں نے خدم رکھا کہا لاناتو ہلاکتو بربادیو برائیو اس کے لیے ویل ہو شخص کے لیے جس کی زندگی میں والدین دونوں یا دونوں میں سے کوئی ایک بڑھاپے کی اولڈ ایج میں مل جائے اور ان کی قدمت کر کے وہ اپنی آخرت میں مغفرت نہ کرا سکے جنت نہ حاصل کر سکے لانت ہے اس پر کہو آمین تو میں نے کہا آمین اور پھر کہا لاناتو شخص پر جس کے سامنے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے اور مجھ پہ درود نہ پھیجے جبریل نے کہا کہو آمین تو میں نے کہا آمین تو ایک روایت میں تین لوگوں کے لیے جبریل علیہ السلام جیسے فرشتے کی بددعا ہے